پردیش سرکار کے دوارہ دیویانگوں کی مدد کے لیے بھلے ہی کئی یوجنائیں چلائی جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن ان کا دھراتل پہ ان لوگوں کو کتنا لاب ملتا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن بلاسپور جلہ کے گاؤں چلاڑو میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر 3 دسمبر 1987 کو بینہ ہاتھ اور بینہ پیر کے پیدا ہوئے ونود کمار جو نلگ بھگ 90% دیویانگ ہونے کے باوجود بھی آج صرف سرکاری اندان کے سہارے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں پرنتو پڑھے لکھے ہونے کے قارن کسی سرکاری اندان کے سہارے نہیں بلکہ اپنی شکشہ کے دم پر وہ جینا چاہتے ہیں پرنتو کئی ورشوں سے ایک آدھ نوکری کی تلاش میں سبھی سرکاری دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کریے تھک چکے ہیں ونود بینہ ہاتھ پیر کے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہاتھ پیر والا وقتی کر لیتا ہو پرنتو ان کی مجبوری ایسی ہے کہ یہ سرکار دوارہ گریبوں کے لیے چلائی جا رہی منریگا میں بھی کام نہیں کر سکتے ہیں پڑھا لکھا ہونا کے قارن انہیں ایک سرکاری نوکری کا حق دار تو بناتا ہے لیکن انہیں وہ آج تک نہیں مل پائی ہے دوہزار چھے میں اپنی سیکنڈری شکشہ پوری کرنے کے بعد ونود کمار نے راج کیے اور دیوگیک پرشکشن سنستان بلاسپور سے ایک ورش کا کمپیوٹر ڈپلومہ بھی کر رکھا ہے جس کے بعد آج ہوئے گھر میں ہی ہی ہیلتھ سپلیمنٹ مارکٹنگ کا کام بھی کر رہے ہیں پرانتو گھر میں سب سے بڑے ہونے کے کارن گھر کی ساری جمعیداری ان پر ہے کیونکہ ان کے پتہ جو لوک نرمان بیبھاگ میں کاریرت تھے کی ڈیوٹی کے سمیں اکسمک ندن ہو گیا جس کے دس ورش بیٹ جانے کے بعد بھی کرنامول آدھار پہ آج تک انہیں نوکری نہیں دی گئی ہے جس کے یہ پورے حق دار تھے سرکار کی اندیکی کی وجہ سے آج دردر کی ٹھوکریں کھانے کو یہ مجبور ہیں ونود کمار پچھلے دس سالوں سے ایسا کوئی بھی بیبھاگ نہیں ہوگا جہاں انہوں نے دیویانگوں کے لیے نوکری کے جریعے اپلائی نہ کیا ہو پرانتو اونچی پہنچ نہ ہونے کے چلتے آج بھی انہیں بس دھکے ہی کھانے پڑ رہی ہیں ونود کمار کا کہنا ہے کہ انہیں ہر بیبھاگ دورہ باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ جیسے وہ سماج کا حصہ نہیں ہیں ونود کمار ورش دو ہزار سولہ ایکٹ کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں جس میں ہر بیبھاگ میں دیویانگ لوگوں کے لیے نوکری میں چار پرتیشت کا کوٹہ رکھا گیا ہے لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف کاغذ تکیر سیمیٹ ہے جس میں میرے ماتا پیتا اور دادی جی نے میرا بڑا سے اوپیا ہے ہماری لائف کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے میرے کو پڑھایا لکھایا پلسٹو بھی ہوئی ہے آئی ٹی آئی وی کمپیوٹر میں ونیئر کا ڈپلومہ بلاسپور سے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پڑھا لکھا ہونے کے باب جو بھی سرکار نے میرے کو نظرانداد کیا ہوا ہے بہت سارے انٹرویو بھی دیئے لیکن میڈیکل ہنڈر پرسنٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے میرے کو نکارا کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کمپیوٹر کی نالج بھی رکھتا ہوں چلاتا بھی ہوں اور لکھی تک اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہوں تو میری سرکار سے یہی گجاری سے لیکن میرے کو پرونا مورن کے ادھار پر یا جو ہینڈی کیپٹ کوٹے میں جاب ملتی ہے چار پرسنٹ کوٹہ ہے ہمارا لیکن وہ ابھی صرف کاغذنوں تک اس امیدہ اس کو implement کیا جائے جس سے ہم بے روجگار لوگوں کو روجگار دیا جائے میرے پھادر جی دو آزار دس میں ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ پی ڈی 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 میں کارے رہت ہیں لیکن ان کی جاب بھی ہمیں نہیں دی جائی نہیں دی گئی ہے جس سے ہمارے پریوار کا گجارہ کرنے میں پڑی سمسیاں آ رہی ہیں اور گھر میں اس ٹائم جاب میں کوئی بھی نہیں ہے سب سے بڑا ہونے کے ناتے میں سرکاف سے گجاری سے کرتا ہوں کہ میرے کو کنی نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے نوکری دی جائے جس سے میں اپنے پریوار کو پال سکوں اور دوسرے کے اوپر ڈی وینڈ نہ رہے سکوں یہ پینسن تو دیتے ہیں لیکن پینسن میں ہوتا گیا ہے پندرہ سو روپے ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر گورنمنٹ کچھ ہیلپ کرتے کہیں پہ میرے کو سیٹ کروا دے تو میں اپنی جندگی یوں سممان جنگ طریقے سے جی سکتا ہوں جس سے میرے کو دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی